سی ای 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 نیوز دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کیلئے سی ای 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 نیوز کو سبسکرائب کریں اور رہیں پل پل کی خبر سے ہر پل باخبر نو جھارکن فاؤنڈیشن کے ادھیاکس کی سوری رانہ جی آج ہمارے بیچ ہے ان سے جانے کی کوشش کریں گے کیس طرح سماج کارے کر رہے ہیں حالانکہ مہاراش میں جھارکن سے کئی لوگ یہاں پر روجگار کیلئے آتے ہیں لیکن ان لوگوں کا کیا ان کی بھویس کا کیا کیا نو جھارکن فاؤنیشن کے مادیم سے یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اسی مسئلے پر ہم ان سے جانا چاہیں گے کیس طرح سماجی کارے کر رہے ہیں کیس طرح جھارکن واسیوں کے لئے کچھ نیا کرنے کی سوچ رکھتے ہیں اسی مسئلے پر ہم آج کسوری رانہ جی سے بات کرنے جا رہے ہیں کسوری رانہ جی سی ایم چال میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے میں سبھی جھارکن واسیوں کو نمسکار ایم جوہار بولنا چاہتا ہوں آج نو جھارکن فاؤنیشن کے اندر کافی سارا میمبرز ہیں اور ہم لوگ بہت ایکٹیویٹی کر رہے ہیں میڈیکل کیم سے لے کر کے موتیابین کا آپریشن کمبل باتنے کا کام اور گریبوں کو جتنا تک ہو سکتا ہے سہیوگ دینے کی کام ہم لوگ کر رہے ہیں آپ کو ایک کلیپ ہم دکھاتے ہیں کچھ دن پہلے ایک کسوری رانہ جی کے مادیم سے نو جھارکن فاؤنیشن کے مادیم سے بلڈ ڈونیشن کا آئیوجن کیا گیا تھا میڈیکل کیم کا آئیوجن کیا گیا تھا جس میں بھاری سنکھیا میں لوگ موجود تھے اور اس ڈونیشن بلڈ ڈونیشن کیم میں بھاگ لیا تھے میڈیکل کیم کا انہوں نے بھاگ لیا تھا پہلے آپ کو ایک کلیپ دکھاتے ہیں کچھ لوگوں سے بھی جانتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے مرڈ ڈھارکن واشیو کے طرف سے آپ کو دھنیوات اور جو سرشتی پیار فانڈیشن اور نوشنگ فانڈیشن کے طرف سے جو میڈیکل کیم کیا جا رہا ہے اس میڈیکل کیم کے مادھیام سے ہم کم سے کم لوگ کو معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا باڈی میں کیا چل رہا ہے ہم ڈائیویڈیز کا ٹیسٹ کر رہے ہیں آئی ایچ گیپ کر رہے ہیں ڈینٹل کر رہے ہیں آستھما کر رہے ہیں بی ایم آئی کا ہے بلڈ ڈونیشن کیم ہے یہ سارے ان کے سنسطہ کے طرف سے ہو رہا ہے اور ان کے سنسطہ کے طرف سے سال میں دو تیر میڈیکل کیم میڈیکل کیم ہوتا ہے کل بھی ہوا تھا آج بھی ہو رہا ہے اور اس میڈیکل کیم سے ہم کو یہ بینیفیڈ ملتا ہے کہ ہمارے طور پر ایکجامپل کا طور پر کہ ہمارے پاس سو پیشنٹ آئے ہیں سو پیشنٹ میں کنین نمال ہم کو سوگر بھی ہے کبھی آشانک پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں جن کو ڈائیویڈیز نکل گیا ان کو معلوم تو پڑ گیا کہ ہمارا بھائیوی سے مجھے کیا ہونے والا ہے اس کے لئے میڈیکل ایورنیس میڈیکل کیم کیا آ سکتا ہے اور اسی لئے ہمارے سنسطہ میڈیکل کیم کی انہوں نے شروعات کیے ہیں اور اس شروعات آج سے نہیں بہت دینوں سے چل رہا ہے ہمارے نو جارکن فاؤنڈیشن کے ادھیاک کسوری رانا جی تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں آج ان کا پریاز ماتا رانے کی کرپا سے امیر لگ رہا ہے ایسا کہ ضرور سکسس ہوگا اور میں سبھی جارکن واسیوں کو دھنواز دیتا ہوں آپ نے دیکھا کہ کسوری رانا جی کے مادیم سے کس طرح نو جارکن فاؤنڈیشن کے مادیم سے یہاں پر میڈیکل کیم رکھا گیا تھا کافی لوگ اس میڈیکل کیم میں بھاگ لئے آئیے اور بھی کچھ جانے کی کوشش کرتے ہیں جیس طرح نو جارکن فاؤنڈیشن کے مادیم سے آپ کی ایکٹیویٹی ہے کیا سماج میں بدلاؤ چاہتے ہیں یواؤں میں کیس طرح بدلاؤ چاہتے ہیں جارکن سے آنے والے لوگوں کو کیس طرح یہاں پہ روجگار مہاراستویں ملے اس کے لئے کیا پرہتے ہیں آپ کو دیکھیں مہاراستو میں تو روزگار بہت ہے اور جارکن میں بھی روزگار بہت ہے پر میں سبھی جارکن واسیوں کو یہ سندیز دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو راج میں آج کے تاریخ میں جارکن کے یواؤں کو جو سمجھیا آ گئی ہے جو ستر سے پشتر پرشنٹ لوگ بے روزگاری ہو کر مومبی جیسے سہروں میں کلکٹا دیلی جیسے سہروں میں شفر کر رہے ہیں اور جارکن میں ساری بیوستہ ہوتے ہوئے بھی وہاں ان کو مجدوری نہیں ملتی ہے اور ان کو کام نہیں ملتا ہے اس کے چلتے ہم لوگ بہت چنتیت ہیں اور وہ مومبی میں آتے ہیں تو ہم لوگ ان لوگ کو جتنا بھی سہتہ ہوتا ہے مجدوری سے لے کر کے ان کی ارثیق پرابلم ہوتا ہے ان لوگ کہیں ایکسیڈنٹل پرابلم ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اکیلے سفر کرنے آتے ہیں ان کے پورے پریوار گاؤں میں رہ جاتے ہیں سفر اکیلہ وہ آدمی نکلتا ہے گھر سے اپنی روزی روٹی کے شفر میں اور اپنے پریوار کو پیٹ پالتا ہے تو اس کے لئے میں جھارکن سرکار سے بھی آویدن کرنا چاہ رہا ہوں اور ہمیشہ بول رہا ہوں اس بات کو کہ وہاں جو بھی ہے بے روزگاری جو اتنی بڑھی ہے وہاں ان لوگ کو روزگار دینے کا کام شروع کیا جائے اور آج کے تاریخ میں وہاں 80 سے 85 پرشنٹ لوکل جھارکن واسیوں کو نوکری دیا جائے کیونکہ وہاں آج اگر تمام دیکھا جائے اس کو کلکولیشن میں لیا جائے تو مشکل سے 10 سے 15 پرشنٹ جھارکن واسی لوگ آج وہاں نوکری یا میدوری کر رہے ہیں باقی ٹوٹل بہار کے لوگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بہت ساری منتھن چل رہی ہے کہ یہ کیسے ہو کیسے اس کو سدھارا جائے اس کے لئے ہم لوگ کافی محنت کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آتے دین اس کا اچھا پرینام ملے آج ہم نو جھارکن فونڈیشن کے مادھیم سے اس مہم کو چھیڑ رہا ہوں کہ اس کو ایک بیلنس کیا جائے اور جھارکن سرکار آج ہیمن سورین سرکار جی چلا رہے ہیں وہ آج وہاں کے مکہ منتری ہے ان سے میں انورود کروں گا کہ اس کے اوپر منتھن کرے اور لوگ کو روزگار مہیا کرائے جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں سے لوگ ممبئی کے طرف آ رہا کیونکہ ویروزگاری بڑھتے جا رہی ہیں حالانکہ کچھ دن پہلے وہاں پہ چناؤتا سرکار بھی بن گئی ہے لیکن اس کا کچھ پریڑام سرکار کو پڑتا ہے یا اس کا نقصان جو جنتا وہاں سے ممبئی کے مہارات کے طرف آتی ہے نوکری کرنے کے لئے اس کے لئے سرکار کو کچھ نقصان ہوتا ہے سرکار کو اس لئے نقصان نہیں ہو رہا ہے سرکار آلڈی جو پہار کے لوگ نوکری کر رہے ہیں کام دھندہ کر رہے ہیں تو اس سے ان کو کچھ پربھاؤ نہیں پڑ رہا ہے جس کے چلتے وہ ان کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہیں اگر جس دن وہ دھیان دے دے کہ ہمارے لوکل لوگوں کو سب سے پہلے روزگار ملے آج ان لوگوں نے ایک بات رکھا ہے کہ انیس سو بتیس کے ختیان کے اوپر ہم لوگ کچھ کام کریں گے اور ان کو ہی یہاں سارا جو بھی ہے سرکاری نوکری ہو یا یہاں کا جو بھی فسلیٹی ہو راج سرکار کے اندر وہ میں ان لوگوں کو دوں گا لیکن یہ باتیں تک رہ جاتی ہیں کام تو ہوتا نہیں ہے اس لئے میں اس میں ہم لوگ ایک محیم بنانا چاہ رہے ہیں کہ انیس سو بتیس کا ختیان چالو ہو اور اس کے مادھیہم سے لوگ کو روزگار ملے اور ختیان تو ایک جگہ پہ ہے لیکن آج بھی میں بولوں گا کہ اگر اسی پرشنٹ نوکری جھارکھن والے کو اگر دینا چالو کرے تو یہ بیروزگاری ختم ہو جائے گی اور لوگ جو اتنے لمبے سفر اٹھرہ سو کلومیٹر ماں بہن بچوں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں تو وہ آنا جانا بند ہو جائے گا اور اپنے راج کا وکاس اسی مادھیہم سے ہوگا جہاں جھارکھن میں بدلاؤ ہونا چاہیے جھارکھن کے جو لوگ ہیں انہیں وہیں سرکاری ہو یا پرائیویٹ نوکری ملنا چاہیے تاکہ ان کا روزگار چل سکے ان کا گھر پریوار چل سکے وہاں پر نوکری نہیں ملتی ہے بے روزگاری سب سے زیادہ ہے اس لئے لوگ ممبئی کے طرف مہاراش کے طرف یا ان بھارت کے سہروں میں لوگ نوکری کرنے کے لئے جاتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا لوگ بڑے پیمانے پر گاؤں سے سہر کے طرف آتے ہیں لیکن اگر مہاراشتہ میں دیکھا جائے اگر کوئی جھارکھن سے ممبئی کے طرف آتا ہے ان کے رہنے کی بیوستہ ان کے کھانے کی بیوستہ یا کوئی دوا کے لئے یہاں پر بڑے بڑے اسپتال ہے دوا لینے کے لئے یا کوئی مری جاتا ہے ان کے لئے کیس طرح کی سویدھا ہے یہاں ایسے کوئی سویدھا نہیں ہے پر جب ہم لوگ جان جاتے کہ ان کو یہ پرستیتی ہے تو ہم لوگ سارے لوگ جاتے ہیں ان کو بلٹ کی جورت ہوتی وہ کرتے ہیں کبھی کچھ پیسے کی جورت ہوتی وہ بھی شاہتہ کرتے ہیں یہ ہم لوگ سنسطح کے دوارہ ہم لوگ ان لوگ کو جا کر کے ہیلپ کرتے ہیں باقی ایسے دوسرا کوئی بیوستہ ان لوگ کے لئے یہاں ابھی فیلحال نہیں ہے آنے والے دنوں میں آپ کے نیو جھارکن فاؤنڈیشن کے مادیہم سے کیس طرح کا بڑا پروڑا پروژیکٹ دیکھا جائے گا جس پہ آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے ڈونیشن چاہیے جس کے لئے لوگ اور سے اور زیادہ زیادہ لوگ آپ کو سہیوگ کرے کس بڑے پروژیکٹ میں کام کرے ہیں ہم لوگ بڑے پروژیکٹ ابھی سب سے پہلے جھارکن بھون کے لئے سوچ رہے ہیں جو ہمارا ٹرش کے مادیہم سے ہم جتنے بھی جھارکن واسی یہاں ہیں ان لوگ کا سہیوگ سے ایک جمین لے کر کے وہاں ایک بھون کا نیرمان کیا جا رہا ہے اور جمین دیکھ لیا گیا ہے اس کے مادیہم سے ہم لوگ جتنے بھی جھارکن کے لوگ ہیں وہاں مجدور سے لے کر کے پڑھے لکھے لوگ وہاں ہی کٹھے ہوں گے کتریت ہوں گے اور وہاں جس طرح کے جو روزگار کے لائک آدمی ہے اس کو وہاں سے روزگار دینے کا ہم لوگ کام کریں گے کیونکہ جب ہماری شمو بنے گی شمو کے ساتھ ہم لوگ بیٹھک کریں گے تو وہاں سب طرح کے لوگ آئیں گے ڈاکٹر سے لے کر کے انجینئر سے لے کر کے کارپینٹر سے لے کر کے سیویل ورک سے لے کر کے جتنے طرح کے کام والے ہیں یا ہوتل لائن میں جو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جب ہم ایک شمو میں بیٹھیں گے معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ اس طرح کا آدمی وہاں وہ ریشٹیشن کرائے گا اور اس کو کہیں بھی ہم لوگ کو کال آئے گا کہ یہ آدمی کی جورت ہے میں تو ہم ان لوگ کو اس طرح سے روزگار دینے کا کام کریں گے میں جانا چاہوں گا کہ جیسے مہاراش میں یوپی بھون ہے یمپی بھون ہے ایسے ہی کیا جھارکن بھون بھی ہوگا یا مہارا سرکار سے آپ لوگ مانگ کر رہے ہیں یا اب جھارکن سرکار سے ایسی کوئی مانگ کر رہے ہیں دیکھیں یہ مانگیں تو بہت ہوئی ہے اور مانگ پورا بھی تک ہوا نہیں ہے اب کبھی ہوگا اس کا تو انتظار کر کر کے ہم کو لگتا ہے کہ آج اٹھرہ سال بیٹھ گیا تو ابھی ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک پرسنل اپنے حساب سے جو سنسطہ کے مادھیم سے اس طرح کا ایک بھون بنے بھون میں جتنا بھی لوگوں کو یہاں جو سمشہ ہیں وہاں سے اس کو سولو کیا جائے اور میں سبھی لوگوں کو جھارکن واسیوں کو سب سے میں انوروت کروں گا کہ اس میں جتنا بھی چڑھ بڑھ کے حصہ لینا ہے آپ لیجے اور اپنا ایک پہچان بنا کر کے اور مہاراشت میں مومبے جیسے سٹی میں اپنا ایک پہچان بنائیے کہ یہاں جھارکن کا بھی ایک بھون ہے جی ہاں کسوری رانہ جی نے تو تیہ کر لیا ہے جھارکن کا نام روشن کرنا ہے جھارکن کے جو رہواسی ہے ان کے لئے وکاز کرنا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے کسوری رانہ جیسے اور بھی کچھ مہت چرچہ کریں گے کسوری رانہ بھی یہ کی طرف سے ہمارسنگ کے طرف سے کافی سارا پروگرام میں میڈیکل کیم فریو کاشت کی سیوہ دی گئی ہے جس کے پروسطان میں کافی لوگ یہاں فریو کاشت سیوہ بھی لے رہے ہیں کل بھی کافی سارے پروگرام کیے گئے تھے جس میں کافی لوگوں کا مرنجن کیا گیا میڈیکل کیم اسی طرح ہماری سنسنہ کی طور سے کافی میڈیکل کیم لگاتے رہتے ہیں جن کو لوگوں کو کافی سویدہ ملے کسی کو کینسر کا پروبلم ہے کسی کو سوگر کا پروبلم ہے جسے جانکاری ملتی ہے وہ صحیح طریقے سے بھی میڈیسن لینے میں سویدہ دیتے ہیں اور سنسا کی طرف سے کسی کو پروبلم ہو رہی ہے اگر ان کو فنڈ کی پروبلم ہے تو سماج کی روپسن کو سہیوگ بھی دیا جا رہا ہے جارکن پونڈیزن کے عددش کسی رہانا جی بہت اچھے کام کر رہے یہاں پہ اور جارکن باؤن بنانے کے لیے بھی بہت کاریڈت ہیں اور بہت جلد یہاں جارکن باؤن بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اور پوزہ کے مادرم سے بھی بہت لوگ جھوڑ رہے ہیں مطلقی بات ہے اور ہم لوگ کندے سے کندے ملا کر کے کتوری جی کے ساتھ دے رہے ہیں آئیے کسیوری رانا جی سے بہت کچھ سوالوں پہ کچھ مددو پہ بات کرتے ہیں کسیوری رانا جی میں جاننا چاہوں گا کہ جارکن کے نام سے ایسے بہت سارے فانڈیزن کھل رہے ہیں سانسطہیں کھل رہی ہیں کیا ایک ہی فانڈیزن کے بہنر تلے یا آپ کا جو نو بھارت فانڈیزن ہے جارکن نو بھارت نو جارکن فانڈیزن جو ہے اس مادیم سے لوگ کام کریں لوگ جوڑے اس فانڈیزن کو آگے بڑھا اس کے لئے کیا کہیں گے میں سب ہی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے یہاں سانسطہ چل رہے ہیں یا جی پیمانے پہ چل رہے ہیں میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور ہم نے آج دو تین سال سے میسن بھی چلایا ہے کہ سب ہم لوگ ایک جگہ کے ہیں اکتریت ہو جائیے اور ایک ساتھ مل کر کے شنگٹن میں ایک سنگٹن کے تحت کام کیجئے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری شنگٹن اکتریت ہوگی سب کی پروبلم ایک جگہ پہ آئے گی اور ہم اس کو سچارو روپ سے جتنا بھی جو بھی اس کے ساتھ دھیان دینا ہے یا اس کو بکاس کے لئے جو بھی کارج کرنا ہے ہم لوگ مل کر کے کریں میں کافی اس کے لئے اگلا ٹائم بھی جو ہم لوگ نے دادر میں پروگرام کیا تھا تو سب ہی سنگٹن کو جوڑ کر کے کیا تھا کہ سب ایک ساتھ ہو جائیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں سوچ بدل رہا ہے دھیرے دھیرے ہم کو لگتا ہے کہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور ایک آد کوئی سنگٹن کا نہیں بول سکتے ہیں باقی سارے سنگٹن ہمارے ساتھ مل کر کے کارج کرنا چالو کر دیئے ہیں میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ آپ کے جھارکڑن سے یوہ کافی آتے ہیں کیس طرح یوہ آؤ کو روزگار ملے آئی پی ایس بنے کلیٹر بنے یا اس طرح کے پرد پہ جائے اس کے لئے کس طرح کا مہمی آب لگوں گے آئی پی ایس اور آئی ایس جو بھی ہوتے ہیں یا انجینئر ہو گئے ڈاکٹر ہو گئے ان کے لئے پڑھائی کی بہت جرورت ہے اگر وہ پڑھ کر کے آتے ہیں اس طرح سے بنتے ہیں تو ہماری بہت بڑھا شینہ اوچا ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ کو بہت بڑا بولتے ہیں ان کی ایک خوشی محول پیدا ہوتا ہے سر میں لگتا ہے کہ ہم لوگ کے پاس اتنی بڑی پگڑی ہے کہ اس طرح کے لوگ جھارکھن سے چل کر کے مومبی ما کر کے کارج کرتے ہیں ان سے ہم لوگ کو کافی سہیوگ بھی ملتا ہے اور آگے آتے دین جو اگر اس طرح کے لوگ آئیں گے تو ان لوگ کو ہمارے سنسطہ کے طرف سے جو بھی سپورٹ کرنا ہوگا ہم لوگ سارے طرح سے کریں گے اور ہم لوگ کوشیز کرتے ہیں کہ ہمارے جھارکھن کے لوگ جتنا بھی ہو پڑھ لی کر کے اس طرح بنے تاکہ ہمارا جھارکھن خوشا لو جی ہاں جھارکھن کا نام روشن کرنے میں کسوری رانہ جی آگے آ رہے ہیں ہر کسی کو جوڑنے میں لگے ہیں لیکن کیا پورے جھارکھن کے لوگ کسوری رانہ جی کے ساتھ ہیں یا ہر کوئی کسوری رانہ جی کے ساتھ اور جھارکھن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں میں جانا چاہوں گا کہ جھارکھن سے مہلائیں بھی بہت ساری یہاں پر آتی ہیں مہلائیں بھی آج کے ریٹ میں بھارت میں برچڑ کر حصہ لیتی ہیں مہلائوں کے لئے کس طرح کی صوبدہ ہے کیا آپ لوگ سوچ رکھتے ہیں مہلائیں ہم لوگ کے لئے سرو پر یہ ہم لوگ ان کا دھیان رکھتے ہیں اور مہلائیں ہے تو ہم ہیں آج سسٹم ہے کہ ماں بہن کو جتنا آپ عجت دیں گے اتنا اچھا ہے اور ہماری سنسطہ وہ کام کر رہی ہے مہلائوں کو ان لوگ کا جہاں تک آج جو سماج میں بکھرے ہیں ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے ہیں تو ہم لوگ اس کا بھی ایک مہم چلا چکے ہیں کہ آپ لوگ ملیے ایک اتریت ہوئے اس کے لئے ساری مودہ کو دیکھا جائے تو ہمارا بھون اگر تیار ہو جاتا ہے تو وہاں مہلائوں کے لئے بھی الگ روزگار کے لئے سوچا جائے گا ان کو میٹنگ کے لئے الگ ہال بنایا جائے گا مہلا باہر سے اکیلی آتی تو اس کو رہنے کے لئے شیف سائیڈ سارا بیوستہ کیا جائے گا تاکہ ان کو کوئی طرح کا کسی بھی طرح کا تکلیف نہ ہو یہ ہماری سنسطہ کر رہی ہے اب آپ سے جھارکن کے بارے بھی کچھ اور محت پور جانکاری لنا چاہیں گے جھارکن میں ایسے اتحاسک اور سروچ جو جگہ ہے جہاں پہ لوگ جیدہ جانا پسند کرتے ہیں یا بھکتی کی جگہ ہے جہاں پہ بھگوان کا مندیر ہو ایسے کون کون سے جگہ ہے بھکتی کا مندیر ہے ہمارے ادھر دیوگھر ہے رجرپا مندیر ہے اور گھومنے کے لئے ہونڈرو فال کر کے جگہ ہے جہاں لوگ بہت جاتے ہیں اور نیشنل پارک بھی ہے وہاں بھی گھومنے جاتے ہیں جھارکن ایک ایسے بھی بہت اچھا ریج جگہ ہے آج بھارت کا نمبر ون جگہ ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے سجایا جائے تو جھارکن کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ وہاں کے لوگ گریب ہو رہے ہیں یا بیروزگار ہو رہے ہیں جھارکن گھومنے لائک جگہ ہے میں سب سے انورود کروں گا کہ بھائی ایک بار جھارکن گھومیے جھارکن دیکھ کر کیا یہ وہاں مائنس بھی بہت ہے آج مائنس میں اگر نوکری دیا جائے لوگوں کو تو جھارکن میں آدمی بہت کم پڑے گا اتنا نوکری ہے لیکن وہ نہیں ملتا ہے جس کے وجہ سے لوگ بہار آ جا رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں کے جو مائنس چلا رہے ہیں یا وہاں کے جو سرکار چلا رہے ہیں وہ لوگوں کو وہاں جوڑے وہاں 80-85% جھارکن واسیوں کو نوکری دے اور ان کو سپورٹ کرے تاکہ ہمارے یووہ بھٹک نہیں جائے جی ہاں کسوری رانہ جی کافی پریاس کر رہے ہیں جھارکن کے رہی واسیوں کے لئے جھارکن کے یووہوں کے لئے نوکری مل سکے ان کا پیٹ پردہ چل سکے اور ان کا وکاس ہو سکے کیا جھارکن کے لوگ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں دیکھنا یہ ہے آنے والے دنوں میں کسوری رانہ جی کیس طرح جھارکن کا نام روشن کرتے ہیں اور جھارکن کے لوگوں کو جوڑ کر ایک ساتھ ایک منج پر لے کر چلتے ہیں کیمرمن پرابین کے ساتھ راج پانڈے سی ایر نیوز مومبائی